دوسرا سوال ان کا یہ تھا مولانا سعظ صاحب پر جو دارو العلوم دیوبند کا فتوہ ہے آیا دارو العلوم دیوبند نے فتوہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے دیکھیں میں یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دارو العلوم دیوبند نے مولانا سعظ صاحب پر گمراہی کا فتوہ دیا ہے اور دارو العلوم دیوبند نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا سعظ صاحب کے جو نظریات ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اور وہ جس طرح کی تشریح قرآن حدیث کی کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء نے کبھی بھی ایسی تشریح قرآن حدیث کی نہیں کری ہے وہ اپنا ایک الگ نظریہ قائم کر رہے ہیں اسی وجہ سے ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک فرقے کی شکل اختیار کر لی ہے اور فرقائق بن چکا ہے تو دیکھیں دارلوم دیوبند کا موانا ساتھ ساتھ پر جو گمراہی کا فتوہ ہے وہ یقیناً کل بھی تھا اور آج بھی ہے دوسری بات یہ ہے بعض لوگ یہاں پر جھوٹ پھیلاتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ساتھ پر دارلوم دیوبند نے کوئی گمراہی کا فتوہ نہیں دیا تو آج میں ان لوگوں کو ایکسپوس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بات بلکل جھوٹ ہے دارلوم دیوبند نے مولانا ساتھ پر گمراہی کا فتوہ دیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے بعض لوگ فتوے کو تو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ مولانا ساتھ صاحب نے رجوع کر لیا ہے ان کی یہ بات بھی غلط ہے مولانا ساز صاحب نے رجوع نہیں کیا ہے بلکہ جس وقت دارالعلوم دیوبند نے پہلے کیونکہ خطو کتابت ہوئی دارالعلوم دیوبند نے کیا ہے خطوط کے ذریعے سے ان کو آگاہ کیا کہ یہ یہ باتیں ہیں آپ ان سے رجوع کریں تو انہوں نے ان باتوں کے ثبوت کے لیے الٹے سیدھے کیا ہیں حوالے دینے شروع کیے پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے علماء کرام کا ایک وفد گیا اور مولانا ساز صاحب سے ڈیریکلی بات بھی کری اس میں مولانا عرشد مدنی بھی موجود تھے اور بھی علماء اکرام موجود تھے ان سے بالمشافہ باتچیت کری لیکن وہ کیا ہیں اپنی ہر درمی کے آگے انہوں نے کسی کی نہیں مانی بعض لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے بھی کہتے ہیں بھئی آپ اس طرح ویڈیو نہ بنائیں اور سوشل میڈیا پر یہ نہ کہیں بلکہ مولانا ساز صاحب سے ڈیریکلی جا کر ملے بھئی یا انہوں نے ہمارے بڑوں کی نہیں مانی مجھ جیسے کی کیا مانیں گے بڑے بڑے دارو العلوم کے اساتیزہ مولانا عرشد مدنی بھی گئے اور بڑے بڑے اکابر علماء نے اپنے وقت کے اکابر علماء نے ان کو ہمیشہ ان کی غلط باتوں پر آگاہ کیا مفتی زید مظاہری جو خود تبلیغی جماعت میں بہت زیادہ جھلے ہوئے ہیں کئی خطوط انہوں نے مولانا ساز صاحب کو لکھے ان کی جو غلط تشریحات ہیں قرآن و سنت کی اس پر انہوں نے باقع تک کتابیں لکھی ہیں کتابچے لکھے ہیں خطوط لکھے ہیں اور مولانا ساز صاحب کی خدمت پر پیش کرے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی ان باتوں سے کبھی بھی رجوع نہیں کیا تو اس لیے دارو العلم دیوبند نے خطو کتابت بھی کری دارو العلم دیوبند کا ایک وفت بھی گیا مولانا ساز صاحب کے پاس سمجھانے کے لیے لیکن انہوں نے ان باتوں کو نہیں مانا تو پھر دارو العلم دیوبند نے مولانا ساتھ صاحب کی گمراہی کا فتوہ جاری کیا اور آج بھی دارالعلوم دیوبن کا وہ فتوہ موجود ہے ابھی تین دن پہلے ہی ریسینٹلی میں نے دارالعلوم کا وہ فتوہ دارالعلوم کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اور فتوہ کیوں کہ بہت زیادہ لمبا ہے میں پورا تفصیل کے ساتھ نہیں سناوں گا صرف مین مین پوائنٹ آپ کو سنا دوں گا کہ کن بنیادوں پر دارالعلوم دیوبن نے مولانا ساتھ کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ مولانا ساتھ گمراہ ہیں اور اہل سنت والجماع سے ان کے نظریات میچ نہیں کھاتے ہیں دیکھیں دارالعلوم دیوبن کا وہ فتوہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں میرے ہاتھ میں اس وقت فتوہ ہے اور ابھی ریسینٹلی میں نے کچھ دن پہلے ہی دارالعلوم کی ویب سائٹ سے فتوہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ لوگ بھی جس کو شک ہو شبہ ہو دارالعلوم کی ویب سائٹ پر جائے اور گوگل پر جا کر سرچ کر دیں مولانا ساتھ صاحب کے بارے میں دارالعلوم کا نظریہ فوراں دارالعلوم کی ویب سائٹ آ جائے گی اور وہاں پر وہ فتوہ اوپر ہی آئے گا ڈاؤنلوڈ کا لنک ہوگا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ دارالعلوم کا فتوہ میرے ہاتھ میں ہے اور دارالعلوم دیوبن نے اس پر وضاحت کری ہے میں جواب پڑھ کر سناتا ہوں دیکھئے کونسی باتیں ہیں یہاں سے باتیں شروع ہو رہی ہیں مولانا محمد ساتھ صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے یعنی دارالعلوم دیوبن کے پاس بہت سارے بیانات پہنچے تھے اور ان کی نسبت ثابت بھی ہو چکی ایسا نہیں کہ دارالوم نے ایسی ہوائی فائرنگ کر کے فتوہ دے دیا بلکہ وہ ویڈیو آڈیو کلپ انہوں نے سنی ہے اس کے بعد دارالوم دیوبن نے فتوہ دیا ہے ان میں چند باتیں دارالوم نے نقل کری ہیں باتیں تو بہت ساری ہیں وہ واقعید ہے کہ موٹی کتاب بن جائے گی لیکن چند باتیں کوڑ کر کے دارالوم دیوبن نے گمراہی کا فتوہ دیا ہے دیکھئے چند باتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لئے خلوت و عزلت میں چلے گئے جس سے بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ اٹھتر ہزار افراد گمراہ ہو گئے اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے وہی ذمہ دار تھے اصل کو رہنا چاہیے حارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے حالانکہ یہ کہنا معاون اور شریک تھے حالانکہ حارون علیہ السلام بھی نبی تھے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں حارون علیہ السلام خود نبی تھے تو یہ دیکھئے ایک بات تو دارالوم نے یہ کوڑ کری ہے دوسری انہوں نے یہ بات کوڑ کری ہے نقل و حرکت توبہ کی تکمیل و تذکیہ کے لئے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں جماعت میں نکلنا اور آنا جانا یہ کہ توبہ کی تکمیل کے لئے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے لئے تین شرطیں نہیں بلکہ چار شرطیں ہیں چوتی شرط لوگ بھول گئے آج تک ہم نے علماء سے اکابر علماء سے یہ سنا تھا توبہ کی قبولیت کے لئے تین شرطیں ہیں چوتی شرط معاونہ ساتھ صاحب نے ایجاد کر دی اور وہ ہے خروج یعنی کہ خروج سے مراد ان کا جماعت میں نکلنا ہے اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا ہاں دین کی تعلیم ہوگی دین نہیں ہوگا اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشاہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے اس لیے کہ یہ بات انہوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لاکر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریہ کو بیان کرتے وقت کہی ہے جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے انبیاء اور صحابہ کے طریقے خلاف ہے ایک بات یہ کہی انہوں نے اسی طریقے سے دارل دیوبند نے ایک بات یہ کوڈ کری ہے جو معانی سعاد نے اپنی تخریر میں کہی ہے عجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے یعنی جو علماء نواز پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں معزن ہیں امام ہیں محدث ہیں مدرس ہیں اور اس پر جو وظیفہ لیتے ہیں وہ انہوں نے کرا دیا ہے یعنی سارے علماء ہزاروں لاکھوں کرون علماء دین کو بیچنا ہے صرف معانی سعاد صاحب کے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں دیکھیں تعلیم قرآن پر عجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے یعنی زناکار لوگ تعلیم قرآن پر عجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے دیکھیں کتنی خطرناک بات کہی ہے یعنی جو لوگ زنا کر رہے ہیں بدکار لوگ ہیں وہ لوگ علماء سے عائمہ سے اور معزنین سے مدرسین سے پہلے جنت میں جائیں گے یہ علماء کرام کی توہین نہیں تو اور کیا ہے اسی بر بس نہیں اور آگے کہتے ہیں معانی سعاد میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی کیا کہہ رہے ہیں میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو کیمرے والے موبائل سے قرآن کا سننا اور پڑھنا قرآن کی توہین کرنا ہے اس میں گناہ ملے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے سے محروم کر دیں گے جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتوہ دے رہے ہیں میرے نزدیک وہ علماء سو ہیں علماء سو ہیں ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متأثر ہیں وہ بالکل جاہل علماء ہیں میرے نزدیک جو علم اس کے جواز کا فتوہ دے خدا کی قسم اس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے خالی ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے میں نے کہا اصل میں اس عالم کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے چاہے اس کو بخاری یاد ہو بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہو سکتی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ مولانا سعید صاحب اپنے اس جملے سے پوری عمت مسلمہ کے تمام مفتیوں کو تمام علماء کو علماء سو کی فیرس میں لاکر کھڑا کر رہے ہیں صرف کیا ہیں وہ علماء حق ہیں کیوں کیونکہ ہندوستان کیا برے صغیر کیا پوری دنیا کیا پوری دنیا کے علماء پوری دنیا کے علماء یہ فتوہ دیتے ہیں کہ کیمرے والا موبائل لکھنا جائز ہے ناجائز نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا کہ جو علماء کیمرے والے موبائل کے جواز کا فتوہ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں اس کا مطلب پوری عمت کے علماء سے آپ آباب کو کاٹنا چاہ رہے ہیں اور پوری عمت کے علماء پر انظام لگانا چاہ رہے ہیں اور میں ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو علماء ان کی حمایت کرتے ہیں چاہے وہ تاریخ مسعود صاحب ہوں چاہے وہ موانا علیاز گھومن صاحب ہوں وہ چاہے مفتی شبیر ہوں مفتی سلمان ہوں آپ ساتھ صاحب کے اکورڈنگ آپ علماء سو میں داخل ہیں نعوذ باللہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ میرے نزدیک علماء حق میں سے ہیں لیکن آپ ان کی تائید کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کے نزدیک علماء سو ہیں آپ کا دل بھی کیا ہے اللہ کے قرآن کی عظمت سے خالی ہے کیونکہ آپ لوگ بھی کیمرے والے موبائل کے جواز ہونے کا فتوہ دیتے ہیں بلکہ ویڈیو بھی بناتے ہیں مفتی تاریخ مسعود بھی ویڈیو بناتے ہیں مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی تو کتاب باقعدہ مسائل موبائل کے نام سے انہوں نے اس پر باقعدہ فتوہ دیا کہ کیمرے والے موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس لیے علماء حق کو علماء سو بنا رہے ہیں اور ان علماء کو دیں جو علماء ان کی حمایت کر رہے ہیں بے شمار یوٹیوبر علماء ہیں جو جواب دیتے ہیں ملکہ ہم کوئی بات کہتے ہیں وہ الٹا سیدھا جواب دینے کوشش کرتے ہیں تو جنابِ عالی جتنے آپ لوگ ہیں جو آپ ان کی حمایت کے دم بھر رہے ہیں آپ بھی ان کے نزدیک علماء سو ہیں کیونکہ ان کا فتوہ ہے ان کا فتوہ آپ کو ماننا چاہیے آپ یوٹیوب کی دنیا سے بلکل قطع ہو جائیں بلکل کیا ہیں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیں کیونکہ معنی سعج صاحب کے نزدیک آپ علماء سو ہیں اگر آپ کیمرے والے موبائل استعمال کریں گے اور کیمرے استعمال کریں گے اگر آپ کو علماء حقی فہرس میں شامل ہونا ہے اکورڈنگ ٹو معنی سعج تو آپ کیا ہیں بلکل یوٹیوب کی دنیا سے بلکل دور ہو جائیے جب ہم مانیں گے کہ آپ معنی سعج صاحب کے بلکل کیا ہیں ان کے ماننے والے ہیں تو اس لیے دیکھیں یہ چند باتیں تھیں معنی سعج صاحب کی جو دارلوم نے کوڈ کری ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کو اگر میں کوڈ کروں گا تو بہت زیادہ ویڈیو طویل ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی جواب لمبا ہو جائے گا اور توالت کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے لب لباب یہ ہے کہ بہت سی باتیں وہ ہیں معنی سعج صاحب کی جو قرآن کی قرآن کے حدیث کے شریعت کے بلکل خلاف ہیں اہل سنت جماعت کے نظریہ سے بلکل مختلف ہیں اس لیے دارلعلوم دیوبند نے ان کی گمرہی کا فتوہ دیا ہے اور وہ فتوہ آج بھی موجود ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر گمرہی کا فتوہ نہیں دیا جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا جھوٹ بولتے ہیں دارلعلوم دیوبند کا کل بھی فتوہ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے اور یقین نہ مانے تو آپ دارلعلوم دیوبند سے رجوع کر لیں یا دارلعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جا کر وہ فتوہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جیگا